یوں تو بیسے بڑے پارسل ہم لوگوں کو ملتے رہتے ہیں لیکن جب ہمارا پسندیدہ پارسل ہمیں ملتا ہے تو اس کی تو خوشیہ الگ ہوتی ہے یہ جناب میں نے ماربل کی جو شیٹس ہیں میں نے دراستے آن لائن آرڈر کی ہیں دراستے میں بہت زیادہ گھبراتی ہوں لیکن چلو کوئی بات نہیں یہ والا پارسل مجھے بہت مزدار ملا ہے تو اس کو میں نے آج ایک ویڈیو میں بنانے کا مقصد بیسے یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ ان سٹیکرز کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن جس طریقے سے اس کی ایرز آتی ہے بھئی یہ اس طرح لگانا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو بلکل ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتاؤں گی اور اس کو سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے اکیلے نے اس کو پیسٹ کیا صرف میں نے چولے کا جو اس کا جو پائپ ہوتا ہے وہ میں نے سمنین کے ساتھ اس کی ہلپ لی ہے باقی ہر چیز میں نے اکیلے خود ہی کی ہے بھئی ہم ہوت بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جس کی وجہ سے میں بہت ہی تنگ تھی وہ یہ تھا کہ جہاں یہ سٹروف پڑھا ہوئے بہت ہی گندہ مس پڑھا ہوئا تھا اور یہ سٹیکرز ساتھ لگے ہوئے تھے جو اتارنے میرے لئے بڑے مشکل تھے لیکن کچھ نہیں میں نے کیا ہے اور ریزلٹ آپ لوگ ان پر دیکھ لیں گے کہ کیسا لگے گا تو جناب سب سے پہلے میں نے اپنا سٹروف اتار کی یہ اس شیٹ کے اوپر منجہ لگایا ہے اور جو کہ تھوڑا سا مشکل تھا لگانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو یہاں پر پیسٹ کیا ہے کیونکہ اس کی گبراہت مجھے بہت زالہ تھی باقی کچن تو چلو قابل برداشت تھا لیکن یہ جگہ قابل برداشت بالکل بھی نہیں تھی اینیوے یہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے اس کو پیسٹ کیا ہے اور پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم نہ 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 یہاں کوئی لیتے ہیں کوئی نہ یہ سٹاف چینج کرتے ہیں لیکن اب رکھنے کے بعد میری نیز بدل گئی ہے خیر میں نے یہاں سے سارا سمان اٹھایا سب سے پہلے تو آپ نے میئرمنٹ کرنی ہے میں نے میئرمنٹ کرنے کے بعد کہ یہاں پہ کتنا جائے گا کیونکہ اچھا یہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی چورائی ہے نا وہ پوری چلپ پہ نہیں آتی میری تو نہیں آئی لیکن میں نے آگے سے اس کو رکھائی کیونکہ ہمک سے جو جوڑ ڈالتے ہیں نا وہ پیچھے کے سائٹ سہی رہتے کیونکہ وہ سمٹیم وہ آ جاتی ہیں یار ہماری ٹریز آ جاتی ہیں چمچو کے سٹینڈ آ جاتے ہیں لیکن آگے سے اگر جوڑ ڈالے گا تو بہت برا لگے گا اس لئے میں نے آگے پیسٹ بلکل ٹھیک رکھی ہے اور اس طرح سے میں اس کا نیچے سے اس کا کور اتارتی جاری ہوں اور اس کو پیسٹ کرتی جاری ہوں اگدم سے آپ نے اس کا ساری شیٹ نہیں اتارنی ہے بس لاؤ جائے گا یہاں پہ میں نے اپنے ساری جو بھی میری کرافری کی چیزیں تھی وہ میں نے ون بے ون رکھنی شروع کی ہیں کیونکہ کچن میں نیچے زمین پہ کچھ رکھ نہیں سکتی تھی ریان صاحب یہاں پہ پھر رہے تھے جو کہ مجھ بہت تنگ کر رہا تھا ایک شیٹ میری ادھر لگی ہے پانچ شیٹ کا یہ پیک تھا اٹھارہ سو پچاس کا مجھے یہ پیک ملا ہے اور جناب یہ ایک شیٹ لگی میری سٹو والی سائٹ پہ ایک شیٹ لگی میری اس سائٹ پہ تیسری شیٹ میں نے اپ کھولی ہے بھئی تو اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ بھی پیسٹ کر رہی ہوں مشکل یہ سین تھا کہ آپ نے کچن کے فلور پہ کچھ نہیں رکھنا سارا کوئی شلفوں بھی رکھنا ہے تو مائیکروویوی بھی پہلے اٹھا کے سائٹ پہ کیا کہ بھئی ریان وکر میں ہے تو کچھ چیز طور پہ جنہ دے لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ نقصان نہیں ہوئے اب یہاں سے میں اس کو پیسٹ کرتی جاری اب یہ جو ایکسٹرا یہاں پہ ہے نا اس کو میں نے نیچے کے طرف کرپ کر دینا ہے اور اس کا تھوٹا سا ایک سائٹ ایفیکٹ بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو آگے وہ آپ لوگ دیکھیں وہ دی اندازہ ہو جائے گا یہاں پہ میں نے تیسری شیٹن کا تیسرا رول جو ہے وہ میں نے کیا ہے پیسٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک کتنا زبردست کچن مجھ اپنا لگ رہا ہے بھئی اپنے کچن کے ساتھ پیار کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کچن اور باتھروم سے ہی آپ کی نفاصلت کا پتہ چلتا ہے اچھا کوئی اور چیز آپ لوگوں کو بتاتی چلوں میرے کیپنٹ سے میرا موٹ تھا کہ میں اس کے لئے بھی لے کر ہوں لیکن مسئلہ پتہ کیا رہا ہے یہ وڈ کے اوپر یہ پیسٹ نہیں ہو رہا تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں تو میرا مائنڈ یہی تھا کہ میں ان سے وائٹ ماربل بارٹر کروں گی اور وائٹ ماربل کو میں یہاں پہ پیسٹ کروں گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے